بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سوچ کنٹرول انسٹرکشن آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سوچ کنٹرول انسٹرکشن سی پرگرامنگ میں کسے کہتے ہیں اور کس لیے یوز کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاؤٹ ٹائم ویسٹنگ اب جاتے ہیں سوچ سینٹیکس کی طرف یہ ہمارے پاس سوچ کی ایک سینٹیکس میں نے لکھا ہے یہاں پر ہمارے پاس تری کی ورڈز ہے کتنے کی ورڈز ہے تین اس سینٹیکس میں تین کی ورڈز ہے ایک ہمارے پاس ہے سوچ دوسرا ہمارے پاس ہے کیس اور تیسرا ہمارے پاس دیفولٹ تو ہمارے پاس اس سینٹیکس میں ٹوٹل کتنے کی ورڈز بن گئے تین ایک ہے switch دوسرا ہے case اور تیسرا ہے default switch keyword کے بعد ہم فوراں ایک expression لکھتے ہیں parenthesis میں تو ہمارے پاس switch کے بعد ہم keyword کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں parenthesis میں expression لکھتے ہیں loops جو ہم نے پڑے ہیں اس میں ہم parenthesis میں کیا لکھتے تھے condition لکھتے تھے اور اس کی evaluation کیا کس میں ہوتا تھا true یا false میں اگر true ہوتا تھا تو execute ہوتا تھا اگر false ہوتا تھا تو یعنی execute نہیں ہوتا تھا تو اس کا loop کا کچھ الگ case ہے تو expression میں ہم کیا لکھتے ہیں switch میں ہم کیا لکھتے ہیں expression لکھتے ہیں تو basically switch میں ہم expression use کرتے ہیں parenthesis میں لکھتے ہیں اور ہمارے پاس loops میں یعنی فلس میں ہم کیا لکھتے تھے condition لکھتے تھے اور وہ ہم check کرتے تھے true of false تو پھر اس کے بعد evaluate ہوتا تھا تو یہ ہمارے پاس expression جو ہم نے switch کے parenthesis میں لکھا ہے تو اس کی evaluation true of false میں نہیں ہوگا اس کو ہم پہلے calculate کریں گے تو وہ ہمیں result دیں گا constant تو اس کے بعد تو اس کے بعد ہم نے bricet میں ہمارے پاس case statement لکھے ہے four case statement لکھے ہے bricet کے اندر ہم نے four case statement لکھے ہے اور اور ہر ایک کے بعد ہم نے code لگایا ہے تو ہمارے پاس یہاں four case keyword لکھے ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے کچھ space دیا ہے یہ ہمارے پاس ہے case keyword اس کے بعد ہم نے توڑا space دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے constant لگایا ہے پھر اس کے بعد ہم نے colon اور اس کے بعد ہم نے کچھ code لکھا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس switch یہاں جو ہم نے constant دیے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے یعنی unique ہوں گے ایک جسے نہیں ہوں گے تو اب جاتے کہ switch کیا کرتا ہے جب ہم یہاں switch کے بعد expression لکھتے ہیں switch کا مطلب ہے jump یعنی jump کرنا جب ہمارے پاس controller یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو ہمارے پاس expression یعنی ہم نے جو expression دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس controller direct ہمارے پاس bracket میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس یہاں ایک ایک case چیک کرتا ہے اور جو کیس ہمارے پاس expression کے مطابق آتا ہے تو اس کو execute کر لیتا ہے یعنی ہمارے پاس یہاں expression میں ہمارے پاس five آتا ہے constant five آتا ہے تو ہمارے پاس جب کم فائلر controller ورکٹ میں آتا ہے تو ہمارے پاس پہلے والے میں ہم نے ایک دیا ہے دوسرے والے میں ہم نے یعنی five دیا ہے اور تین دو تو ہمارے پاس کمپیلر کیا کرتا ہے پوراں جم کر لیتا ہے جو اس expression سے میچ کرتا ہے تو اس کی طرف controller آتا ہے تو کمپیلر یہاں ہمارے پاس case two میں ہمارے پاس یعنی دوسرے case میں ہم نے five دیا ہے تو ہمارے پاس controller direct اس case میں آ جاتا ہے اور پہلے والے کو چھوڑ لیتا ہے تو switch ہمارے پاس direct کیا کرتا ہے جو کوٹ ہمیں ضرورت ہے تو اس کی طرف جم کر لیتا ہے basically switch کا کام یہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس five تو controller ہمارے پاس execute کر لے گا لیکن اس کے بعد دو case جتنے case ہم نے دیے ہوتے وہ بھی ہمارے پاس compiler اس کو بھی execute کر لے گا اور آخر میں default اگر ہمارے پاس کوئی بھی expression اگر ہمارے پاس six آ گیا اور ہمارے پاس یا ہم نے کوئی six constant mention نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس controller direct default execute کر لے گا تو یہ ہمارے پاس switch کا basically کام ہے یعنی jump کر لینا جو expression ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہ یہاں bracket میں اس کے ساتھ جو match کر لیتا ہے تو وہ ہمارے پاس اس کی طرف direct اس code کی طرف آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس switch کی basically کام ہے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو ہم نے constant دیے ہوتے وہ ہمیشہ unique ہوں گے یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو ہمارے default code یعنی یہاں دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم last میں اس کو دے دیں پہلے بھی دے سکتے ہیں درمیان میں بھی دے سکتے ہیں جدھر بھی مرضی ہیں ہم default code یہاں ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس basically switch کا کام ہے سمجھ گئی یعنی ہمارے پاس switch کا کام بسکلی jump کرنا یعنی ہم نے یہاں expression میں کوئی یعنی ہمارے پاس expression میں جو constant آتا ہے تو وہ ہمارے پاس bracket میں جو code یہ ہے اور اس expression کے مطابق جو ہم نے یہاں یہاں 5 یعنی یہاں جو 5 ہوگا constant تو اس کے ساتھ جو match کر لے گتا ہے expression کے ساتھ تو وہ code ہمارے پاس execute ہوگا یعنی اور یہ ہوگا ایک switch کا کام ایک بات جو اہم ہے کہ یہ ہمارے پاس loop نہیں ہے یہ صرف ایک ٹائم چلے گا یعنی ایک بار execute ہوگا دوبارہ compiler یہاں switch کی طرف نہیں جائے گا یعنی condition یہ تو ifils میں condition ہم دیتے ہیں اس کو check کر لیتے ہیں یہاں کوئی بھی condition condition نہیں ہے یہاں صرف ایک بار execute ہوگا اور پھر ہمارے پاس bracket سے باہر نکل جائے گا controller compiler ایک جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ constant ہمارے پاس یہ constant ہمارے پاس یا تو integer ہوں گے یا character ہوں گے ہمارے پاس یہ float نہیں ہو سکتے یعنی ہمارے پاس case one point one one point two یعنی اس طرح number نہیں ہوں گے point میں یعنی floats تو یہاں ہمارے پاس یا integer ہوں گے constant یا character ہوں گے تو important بات ہے ذہن میں رکھ لو ایک جو important بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں expression ہمارے پاس جو result آتا ہے expression کا وہ یا integer میں ہوگا یا فلو یا ہمارے پاس character میں ہوگا character میں sorry یعنی جس طرح ہمارے پاس constant کا ہم constant یا character یا float انٹیجر دیتے ہیں تو اس طرح expression کا result ہمیں بھی انٹیجر اور کریکٹر میں دے گا یعنی ہمارے پاس یہاں float نہیں ہوگا یعنی point میں جو number ہوں گے وہ نہ expression کا result سے آئیں گے اور نہ ہم case یعنی constant میں دے سکتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لو ایک بات جو میں نے پہلے بھی بتایا لیکن اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس جب expression میں expression کا result ہمارے پاس یہاں case two کے ساتھ match کر لیتا ہے تو یہاں ہمارے پاس case two کا یعنی ہمارے پاس یہاں اس کا code execute کر لے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس controller case three یعنی اس کے پاس آ جائیں گا لیکن یہاں code execute ہوں گا اس میں یہ نہیں چیک کرے گا کہ یہ constant expression کے result کے مطابق ہے یا نہیں پھر ہمارے پاس case four میں آئے گا تو اس طرح اس کی code بھی execute کر لے گا تو جب ہمارے پاس پہلا والا expression کی result جب ایک constant کے ساتھ مل جاتے اس کے بعد جتنی بھی ہم نے case constant دیے ہوتے تو وہ سب execute ہوگا اس کا بسکلی مطلب یہی ہے اب ہم جب چاہتے کہ ہم case constant صرف ایک یعنی ہمارے پاس جو expression کا result ہے وہ صرف code execute ہو جائے تو ہمارے پاس اگر ہمارے پاس یہاں expression میں ہم اس کا result case one case case two کے ساتھ یعنی constant کے ساتھ مل گئے ہیں یعنی یہاں بھی five اس کے expression کا result ہے case two یعنی اس کے میں بھی ہم نے constant five دیا ہے اگر یہ same ہو گئے اور ہم چاہتے کہ یہ صرف execute ہو جائے تو ہم یہاں کیا لگائیں گے break statement یعنی اس سے پہلے ہم نے break اور continue بہت detail پڑا ہے اپنے اگر وہ کسی نے نہیں دے گئے تو پہلے وہ دیکھ لیں تو اس کے بعد ہم break لگائیں گے تو پوراً بعد ہمارے پاس یہاں سے controller باہر نکل جائیں گا اور اگر ہم نے یہاں break نہیں لگایا ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی constant ہوتے تو وہ ہمارے پاس code execute ہوتے تھے اور break کی پیدا یہ ہے کہ جو expression کے ساتھ ملتا ہے وہ صرف execute ہو گا اور اس کے علاوہ نہ پہلے اور نہ بعد میں جو constant ہے وہ execute ہو گئے تو یہ basically break کا پیدا ہے اور اگر break نہ استعمال ہوتا یا اگر ہم نے یہاں break نہ لکھا ہوتا تو یہاں جو case to یعنی اس کے ساتھ جب expression کا result مل جاتا تو اس کے بعد جتنے بھی constant تھے وہ سب جھکوڑ ہو دیتے break کا پیدا ہے کہ یہ پروگرام یعنی اس کو باہر نکال لیتا ہے constant ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں sequence constant دے یعنی ہم نے یہاں ایک one دیا یا two دیا یا three دیا یا four دیا اس طرح ضروری نہیں ہے ہم یہاں 101 50 30 20 یعنی random number دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ sequence میں ہم number دے دیں تو ہم constant جیسا چاہے اس طرح ہم دے سکتے ہیں یہ بات بھی important ہے ذہن میں رکھ لو ہم switch statement کا استعمال تب کرتے ہیں جب ہم ہمارے پاس بہت سے code ہوتے ہیں اور ہم اس میں صرف ایک ہی execute کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں switch کا استعمال کرتے ہیں تو basically switch ہم کس لئے use کرتے ہیں جب ہم ایک code execute کرتے ہیں تو ہم یہاں switch کا استعمال کرتے ہیں پروگرام میں اب جاتے ہیں ایک پروگرام کی طرف یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پروگرام ہے یہ main function اس کے بعد ہم نے standard improved library جو ہے وہ تو میں نے نہیں دیا ہے وہ خود ہر کسی کو پتا ہے پھر میں نے function main function لگا ہے پھر ہم نے ایک integer دیا ہے اور i اس کے variable ہے i اور اس کا value 2 ہے اور switch میں ہم expression i دیا ہے یعنی تو ہمارے پاس bracket میں ایک case case 1 جو ہم نے بتایا کہ switch میں ہمارے پاس 3 keywords ہوتا ہے یہاں بھی میں نے mention کیا ہے ایک switch ایک case اور ایک default جو ہم نے دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے one ہمارے پاس یہاں constant ہے اس میں one کیا ہے ہمارے پاس constant ہے two ہمارے پاس constant ہے three ہمارے پاس constant ہے اور اس کے بعد جو ہم نے code کی بات کی ہے وہ یہ basically ہمارے پاس یہ print if statement یہ ہمارے پاس basically ہمارے پاس code ہے ہے اگر اب ہمیں program یعنی i is equal to two switch ہمارے پاس i ہے ہمارے پاس expression میں ہمیں i دیا ہے اور i ہمارے پاس expression کے کس کے برابر ہے یہاں two کے برابر ہے تو ہمارے پاس یہاں کونسا statement یعنی ہمارے پاس switch case میں جم کرے گا case two میں جم کرے گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں constant کیا ہے two ہے اور switch میں expression یعنی ہمارے پاس کیا ہے two ہے تو basically دونوں سیم ہے تو ہمارے پاس switch ہمارے پاس case two میں جم کریں گا اور پوراً case two کی code یعنی statement execute ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس case three بھی execute ہوگا four rupee different statement یعنی جو code ہے وہ بھی execute ہوگا کیونکہ ہمیں یہاں ہم نے کیا نہیں لگا ہے break statement نہیں لگایا ہے اگر ہمارے پاس case two کے بعد فوراً ہم نے break لگایا ہوتا تو ہمارے پاس صرف case two execute ہوگا code execute ہوگا تو اس کے بعد یہ تو میں نے چھوٹا سا پروگرام دیا ہے یہ ہمارے پاس چھوٹا سا پروگرام ہے جو میں نے explain کیا کہ ہمارے پاس ہم expression میں two ہے یعنی i دیا ہے ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے two کے بعد two کے برابر ہے two basically ہمارے پاس کونسے case میں ہیں second case میں یعنی case two two میں سی میچ کر لائیتا ہے تو two case two کا جو code ہے وہ execute ہوگا اور اس کے بعد three بھی execute ہوگا ڈیفارٹ کا code بھی execute ہوگا کیونکہ ہمارے پاس یہاں break statement استعمال نہیں ہوا ہے یعنی output میں ہمارے پاس imn case two case two کے جو code ہے وہ کیا ہے imn case two یہ ہمارے پاس case two کی code ہے تو یہ execute ہوگا imn case three تو case three کی جو code ہے وہ کیا ہے imn case three اور depart imn default تو یہ تین ہمارے پاس execute ہوگے output میں جو یہ show کیا ہے imn output میں اس کی output یہ ہی ہوگا اب ہمارے پاس اگر ہم یہاں آپ لوگوں کو سمجھ جو یعنی آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں تو آپ لوگ آپ نے sequence میں number دیا ہے one two three یعنی switch ہمارے پاس sequence میں صرف لیکن آپ غلط سوچ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس ہم یعنی ہم یہاں case ایک سو اکیس case 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 یعنی ہم یہاں constant جو آپ کی مرضی ہے وہ دے سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم وہ number دیں گے یعنی sequence میں number دیں گے یہ غلط ہے اس سے پہلے میں نے بھی بتایا ہے کہ ذہن میں رکھ لو آپ کی جو مرضی ہے وہ number ہم constant میں دے سکتے ہیں لیکن سوائے float کے یعنی point کے number کے علاوہ ہم character اور integer جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک دوسرا پروگرام میں نے آپ لوگوں کے لئے لکھا ہے اور یہاں میں نے break بھی استعمال کیا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ جائیں گے کہ ہم نے i is equal to 22 دیا ہے اور switch میں ہم نے i expression دیا ہے اور i ہمارے پاس result میں یعنی 22 ہے switch میں ہم expression result 22 ہے تو ہمارے پاس پہلا number case ہے 121 constant تو یہ تو اس کے ساتھ controller نہیں چیڑے گئے کیونکہ یہ ہمارے پاس expression کے result کے ساتھ match نہیں کرتے ہیں دوسرے case میں ہمارے پاس 7 ہے تو یہ بھی ہمارے پاس expression result کے ساتھ match نہیں کرتا تیسری state case میں ہمارے پاس 22 ہے constant تو ہمارے پاس basically switch switch جو ہمارے پاس switch expression میں 22 ہے وہ ہمارے پاس case 3 یعنی case 22 یہ match کرتا ہے تو ہمارے پاس i am in case 22 یہ execute ہوگا اور ہمارے پاس فوراں controller باہر آئے گا bracket سے تو کیوں کیونکہ یہاں ہمارے پاس break statement لگا ہے اگر ہمارے پاس یہاں break نہیں لگا ہوتا تو ہمارے پاس deferred میں جو i am in depart یہ بھی code بھی execute ہوگا ہوتا تو یہاں ہم نے break لگایا ہے تو یہاں ہمارے پاس صرف i am in case 22 output میں execute ہوگا تو چلو output دیکھتے ہیں کیا output میں کیا execute ہوا ہے i am in case 22 یہ ہمارے پاس output میں execute ہوا ہے تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا lecture اس کے بعد ہم اس کے آگے اور پروگرام بھی کر لیں گے سرپ lecture one تھا switch کے سرپ switch پر ایک یہ ہمارے پاس lecture one تھا اس کے بعد ہم پروگرام اور بھی کریں گے تو یہ lecture جاری ہے enough نہیں ہوا ہے تو اسلام آج کے لئے ایک اپی اے لیں گے